جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیٹس آپ اپنے لڑ پڑتی ہیں جھگڑ پڑتی ہیں ایک دوسرے کو زخمی کر لیتی ہیں تو آپ کو اس ٹیم زخمی حالت میں کیا کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کیٹس وغیرہ لڑے تو آپ نے ان کو آپ مطلب درمیان میں جا کے چھڑوانا کبھی بھی نہیں ہے یہ گلتی ہرگز نہیں کرنی ہے آپ اپنے آپ کو زخمی کروا سکتے ہیں آپ اس کو کیسے مطلب چھڑوا سکتے ہیں اور میں نے ایک فارمولا آپ کو بتاؤں گا کہ کیٹس سیکنڈ سے پہلے ایک دوسرے کو چھوڑ دے گی اس کے بعد ان کیس اللہ نہ کریں مطلب کیٹس کہیں سے گر جاتی ہے یا کسی مطلب آپ رستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کے پاس آجاتی ہے کیٹس تو اس ٹیم آپ کو ان کیس اس کو چھوٹ لگ جاتی ہے تو اس ٹیم آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسا ٹیم آپ سب ٹھیک 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 ہیں تو آج میں آپ کو باتیں بتاؤں گا جو آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہیں مطلب ان سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا اور کافی ایسے باتیں ہوں گی جن سے آپ کو بہت زیادہ نولیج ملے گا مالیج ملے گا شرط سے پہلے ہمارا یوٹیوب کا چینل سپرائے کرنے لائک کرنے کیلئے آنے والی جو بھی ویڈیو ہیں وہ آپ پر کون سکیں اور آپ سب کی سپورٹ پر شکریہ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کیٹس آپس میں جھگڑتی ہیں لڑتی ہیں زیادہ تر وہ میل کیٹس ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میل کیٹس آپ کے گھر سے کبھی کبھار بہر ہی نکل جاتا ہے یا گھر میں ہی آپ کوئی نئی کیٹس لے کے آتے ہیں اس سے بھی اگر نئی کیٹس اگر آپ نے گھر میں لے کے آتے ہیں تو کوشش کریں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سائیڈ میں مطلب اس کو سائیڈ پر رکھیں اپنی دوسری کیٹس سے اگر ان کیس آپ کیٹس کو اپنی چھوڑ دیتے ہیں دوسری کیٹس کو تو وہ آپس میں لڑ پڑیں گے یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا چھک پہ جا کے آپ کیٹس باہر نکل جاتی ہے تو کوئی میل کیٹس اگر باہر مل ہو تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں جگر پڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان دونوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے کبھی بھی نہ کریں ہرکیس یہ گلتی نہ کریں کیونکہ اس ٹیم کیٹس جو ان سے ہوتی ہیں وہ بہت ہی غصے میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتی کہ اس کے درمیان میں کوئی آئے تو اس کو بچانے مطلب ان دونوں کیٹس کو بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کیٹس کو ایک دوسرے کو چھڑوانے کی کوشش کریں وہ اپنے ایک مطلب اپنے آپ کو زیادہ ہی زکمی کر لیں یا آپ کو کوئی نقصان پچھا لیں کیونکہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے جو کیٹس آپس میں لڑتی ہیں تو کوئی بھی ان کو چھڑوانے کیلئے اگر جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زکمی کروا لیتا ہے بس تو پہلی یہ بات ہے تو آپ نے یہ ہرکیس گلتی نہیں کرنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹاول پر گرہ بھی پکڑ لیں ٹاول ان کے اوپر ڈال کے ان کو لڑا کر دیں ان کیس اگر آپ یہ نہیں بھی کوئی بھی آپ نہیں کر سکتے تو پانی آپ پاس پاس ہی ہوگا پانی آپ پکڑنا ہے پانی کیٹس کی اوپر گلا دینا دونوں کے اوپر جب دونوں کے اوپر پانی گلا دیئے کیٹس ایک دوسرے کو چھوڑ دے گی کی failed یہ بھی نہیں کیا آپ نے زیادہ ہی پانی گلا دیں تھوڑا سا پانی گرانا ہے کہ کیاٹس ایک دوسرے کو چھوڑ دے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کیاٹس پانی سے بہت زیادہ جڑتی ہیں تو گائیز اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیاٹس جو واپس میں لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں تو اپنے آپ کو زخمی کر لیتی ہے کیونکہ ان کے نیلز کافی شارف ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو زخمی کر لیتے ہیں اللہ نہ کہے اس کو کن چھوٹ بغیرہ آجے تو اس ٹیم آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو گائیز پانی میں آپ کو سارے باتیں بتاؤں گا آپ نے دیکھا ہوا کہ کیٹس کبھی کے بعد چھت سے بھی مطلب تھوڑی چی انچائی سے گر جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ اس سے پاؤں سے چلا نہیں جاتا ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے پاؤں میں چھوٹ لگ گیا کیا ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس دیشنلی کل کی بات ہے ایک لائنٹ آیا ہوا تھا ان کے میل کیٹس تھی تو ان کو پتہ نہیں لگا ان کے گھر سے وہ باہر نکل گیا اور باہر کا کوئی سٹے میل تھا مطلب جو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی سٹے کیٹس وغیرہ بھونتی ہیں لیکن لوگ کافی سٹرونگ ہوتی ہیں پرشین کی نسبت تو وہ ایک دوسرے سے آپس میں لڑ پڑے تو ان کو پتہ نہیں لگا خیر وہ میل دوبارہ واپس آ گیا تو وہ زکری ہو گیا اس کا پاؤں لگ نہیں رہا تھا نیچے تو وہ بڑے پریشان تھے انہوں نے کہیں کسی ڈاکٹر سے ایک آل پر بات کی کہ ان کے گھر کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں تھا تو انہوں نے کسی ڈاکٹر سے بات کی تو آپسی ہم نے ان کو میڈیسن وغیرہ بتایا ہوں وہ میڈیسن وغیرہ بات کی-, انہوں نے انجکشن اسیں لگوانے سے کسی ڈاکٹر تھے یہ تو ہماری ش demanding کام کام کے پیdown ہوں ، ہم نے اس کے میں چیک ہوئی۔ اب وہ اس کے اس میں pessimس کی ضرورت سے نہیں تھی تھے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاتھ سوڑ بلے کے کے آئے ہم نے اس کو بالکٹر چیک کیا ڈپرےچر کپدھیا خرص ہم نے ایک ٹمپریچر دیکھ کیا تو ہوئی چیک کیا اس کا جب پنجہ دیکھا تو پنجے کے اندر زخم ہوا ہوا تھا اس کے اندر پس پڑ گئی تھی کیونکہ اس مطلب پائٹ کو کیٹس کی تین چار دن دوزر گئے تھے انہوں نے ککنور کیا مطلب اس کو دھیان نہیں کیا انہوں نے کہا کیٹ ٹھیک ہو جائی اور کیٹ کا جو پاؤں تھا دایا پاؤں تھا وہ کبھی سوج گیا تھا تو گائز آپ اپنی کیٹس بغیرہ کو پھر ہم نے پروپروں کا ٹریٹمنٹ بغیرہ کر لیا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کیا کہ کبھی بھی اگر ایسا ایشو کوئی آج ہے یا کیٹس اپنے آپ کو سکرچ کرنے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا اگر تو اس کو سکرچ جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے کوشش کہنے کوٹن پیٹ نہیں کوٹن پیٹ کے ساتھ پائیو بین تو آپ کو ہوتا ہر گھر میں ہوتی ہے اگر ان کیس آپ کے گھر میں نہیں بھی ہے تو آپ تیارتن طور پر آپ ایک پائیو بین لازمیں اپنے گھر میں رکھیں کیونکہ ہمارے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے مطلب یوز ہی کرتے ہیں جب ہمیں چوٹ پر گیرا لگ جاتی ہے تو پائیو بین کے ساتھ آپ نے مطلب کوٹن پیٹ پر پائیو بین لگانی ہے پائیو بین لگا ہے کہ جہاں جہاں وہ سکرچیز ہوں وہاں وہاں اپنے پائیو بین کے ساتھ اچھے طریقے سے ساپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں سب گھروں میں پولی فیکس پڑی ہوتی ہے مطلب آپ کو پہلی پس میں بتا دیا پائیو بین کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نے ساپ کر لینا ہے اور پولی فیکس اس کے اوپر لگا رہی ہے اتیاطن طور پر اور اس کے بعد آپ نے ان کے سکیٹی چھت سے یا کہیں اور سے گر جاتی ہے مطلب اس کے موہ میں سے یا اس کے کان میں سے بلیڈنگ آنے لگ جاتی ہے تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے یہ کہیں اور سے بلیڈنگ آنے لگ جاتی ہے کہ خون رکھی نہیں رہا تو اس پہ مطلب آپ نے پرس چیچ کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ برپ لینی ہے برپ کے ساتھ اگر خون نہیں رکھ رہا تو برپ کے ساتھ اس کے آپ نے زکھم کی ٹکوئی کرنا ہے انشاءاللہ وہ خون اس ٹائم رکھ جائے گا مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم تو چاہیے ہوگا مطلب گھر میں اگر ہے تو برپ آپ یوز کریں اس سے خون رکھ جائے گا پھر آپ کی کیٹ کل بلڈ نہیں رکھ رہا ہو مطلب آپ کے گھر میں گھوم پھر رہی ہے اور بلڈ اس کا نکلی جا رہا ہے لگاتار تو آپ کوشش کریں اس کو کسی سیف جگہ پر اپنے پاس اس کو رکھیں جیسے کہ کیج ہے کیج میں آپ اپنی کیٹ کو بند کر سکتے ہیں جب آپ اپنی کیٹ کو کیج میں بند کر دیں گے تو اس کا بلڈ رک جائے گا مطلب کم ہو جائے گا رکے گا تو نہیں کم ہو جائے گا اور اس کے اوپر آپ بیٹ بیچ کر دیں اس سے ہی ہوگا آپ کی کیٹ سیف لے گی اور کوشش کریں جل سے جل آپ ڈاکٹر سے کنسرن کریں اگر مو مطلب کیونکہ آپ نے دیکھو گا زیادہ پر کہہ جائے چھت سے یا کئی اور سے گرتی ہے تو ان کے مو میں سے بلڈ آنے لگ دیتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کوٹن بیٹ نہیں کہ اس کو گیلا کر کے گیلا کر کے اس کا مو اچھے طریقے سے ساپ کر رہا ہے یا کہیں بھی بلڈ آ رہا ہے کہ اس کا خون وہاں جم نہ جائے کیونکہ خون جب نکلتا ہے اور وہاں جم لے کی کوشش کرتا تو کیٹس کو کافی پروگرم ہو سکتی ہے اس چیز سے تو ان کیس آپ نے کوشش کرنی ہے جل سے جلد کوٹن بیٹ کو گیلا کر کے مو وغیرہ اس کا کہیں مطلب ساپ کرنا ہے کہیں بھی اس کو کچھ اور ٹائی ہے جب خون نکل رہا ہے تو اس کے لئے آپ نے برب کی ٹکور کرنی ہے اگر مطلب ان کیس کوئی اور ہی پروگرم ہوتی ہے تو آپ نے یہ چیزیں اپلائے کرنی ہے ٹھیک ہے باقی آپ ہماری پھر شاپ پہ وزر کر دیجئے گا اینیمال سوال پیٹس لینک کے نام سے ہمارے شاپ ہے سمنہ باد اینویل سٹوڑ پہ آپ ہمارے شاپ وزر کریں آپ انشاءاللہ پوپر اس کا ٹھیک پل کریں گے آپ کو ہیلپ کریں گے آپ ہم ایک آل کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ہم اپنا نمبر دے دوں گا باقی گائز امید ہے یہ ویڈیو آپ کے بہت اکام مانے والی چیزیں ہوں گی اور آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا اس چیز سے باقی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں ہمارے یوٹیوب پہ سبسکرپ کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں لائکس ویڈیو پہ اللہ حافظ امید ہی سکتے ہیں موسیقی